اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو کیسے ہیں امید کرتا ہوں خیر یسے ہوں گے قاسم علی شاہ صاحب پاکستان کی ہستی پاکستان کی پہچان موٹیویشنل سپیکر آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ حال ہی میں عمران خان سے ملاقات کرتے ہوئے انہوں نے ایم پی اے کا ٹکٹ مانگنے کی رکھیر کی تھی جس پہ عمران خان صاحب نے ان کو پوزٹیو جواب دے کر تسلی دے دی تھی کہ ہاں آپ کو ٹکٹ مل جائے گا آپ کس حل کے اگر لینا چاہتے ہیں لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے حال ہی میں قاسم علی شاہ صاحب نے کل بتایا ہے کہ میرے بیٹے کو کالج میں یونیورسٹی میں اس کے سٹوڈین جو اس کے ساتھی ہیں وہ تنگ کرتے ہیں کہ آپ کے باپ نے کیا کیا آپ کے والد صاحب نے کیا کیا قاسم علی شاہ صاحب لوگوں سے معافی مانگ رہے ہیں کہ یار مجھ سے کیا غلطی ہوگی میں نے کیا ایسا کر دیا کہ وہ لوگ میرے بیٹے کو تنگ کرتے ہیں کیا الیکشن لڑنا جو ہے وہ آنلی سیاسدانوں کا کام ہے کوئی دوسرا بندہ نہیں لڑ سکتا جس کی وجہ سے قاسم علی شاہ صاحب کے اوپر پوری دنیا سے لوگ کچھ تو پوزٹیو سوچ کو رکھتے ہوئے ان کے اوپر باتیں کر رہے ہیں کوئی لوگ جو ہیں وہ نیگٹیو سوچ کو لے کر ان کے اوپر بلیم لگا رہے ہیں لیکن یہ جو ہاتھ میں بیٹھا تسبیح پکڑے بیٹھا جو پاکستان کا اولڈ پرانا وزیر اعظم عمران خان صاحب ہیں اس کو قاسم علی شاہ صاحب نے ایک گورے کی مثال دیتے ہوئے بتایا تھا کہ اس نے سب کو معاف کر دیا تھا زندگی میں اگر آگے بڑھنا چاہتے ہو تو سب کو معاف کر کے سب کچھ بھولا کے آگے بڑھ لو قاسم علی شاہ صاحب نے اپنے نالج کا اپنے جو اس نے سٹڈی کی تھی اس کا نالج کا اضافہ کرتے ہوئے کچھ اگزیمپل کچھ ایکسپلین کرتے ہوئے مثال دیتے ہوئے گورے کی عمران خان صاحب کو سمجھانے کی کوشش کی لیکن اس کوشش میں اس ملاقات کے اندر قاسم علی شاہ کو یہ نہیں پاتا تھا جو ایک وزیر اعظم رہ چکا ہے عمران خان دنیا کا برتا ہوا ایک عجیب عجوبہ ہے جس نے قاسم علی شاہ صاحب کو حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ انہوں نے بھی چوروں کو معاف نہیں کیا تھا ہر چیز معاف کر سکتے ہیں جو کرپٹ ہیں جو کرپشن کرتے ہیں جو چور ہوتے ہیں ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ معاف نہیں کیا تھا اس پر قاسم علی شاہ صاحب کو لا جواب کر دیا اور قاسم علی شاہ ان کے موہ کی طرف دیکھتے ہی رہ گئے اور یہاں بات یہ آتی ہے کہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ابھی منتیں اور معذرت کرنے کی بجائے ان کو چاہیے یا تو پارٹی میں کھل کر سامنے آئے سیاست اختیار کریں نہیں تو اپنا بیک کا رستہ جو ہے وہ آپ واپس جا سکتے ہیں جو آپ نے اپنا ایک مقام ہے جو آپ کا ایک رتبہ ہے دنیا میں پوری دنیا میں پورے ورلز میں پاکستان میں نہیں بلکہ آپ نے پوری قوم کے اندر ایک نام بنا کر رکھا ہے یا تو آپ اس میں واپس لوڑ سکتے ہیں ابھی بھی آپ کے پاس واپس لوڑنے کا ایک بہت ہی اچھا پلین اور بہت ہی اچھی پلیس ہے نہیں تو اگر آپ دنیا میں بدنام ہونا چاہتے ہیں آپ اب عزت کو گوانا چاہتے ہیں تو سیاست کو اختیار کر سکتے ہیں تو یہ عمران خان صاحب نے جو آفر کی تھی ان کو ایم پی اے کی جو انہوں نے ڈیمانڈ کی تھی قاسم علی شاہ صاحب نے اس کے اوپر تنقید کرتے ہوئے پوری دنیا کے بہت سے الاغ الاغ ویڈیوز آ رہے ہیں بہت سے الاغ الاغ کومنٹس آ رہے ہیں لیکن جو ابھی لاسٹ میں کل کے دن ہی انہوں نے بولا کہ ان کی کال آئی ہے کہ پاپا مجھے بہت سے لوگ تنگ کرتے ہیں کہ میرے سٹوڈنس تنگ کرتے ہیں کلاس فیلوس تنگ کرتے ہیں کہ آپ نے میں نے کیا کیا ہے قاسم علی شاہ صاحب کا سوال ہے کہ میں نے کیا کیا ہے مجھے ماف کر دو وہ بھار بھار مافی کی بات کیوں کر رہے ہیں کیا انہوں نے یہ کام صحیح کیا کہ غلط کیا کیا لوگوں کو اس کا ایسا رپلائی کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے ہمیں آپ کے کومنٹس کے منتظر اجازت دیجئے گا ملیں گے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ